بھائی دوستو دیکھیں یہ ہے پورا مکورا اس کے اندر بھی سائد کچھ بہت کچھ دیکھنے لائک ہے پتھر ہے دوستو نورمل پتھر ہے دوستو دیکھ لیجے اندر آ چکے ہیں ڈل لگ رہا ہے تو پتہ نہیں کس کا مکور آئے اوپر کی طرف ری عل ہے بھائی تو یہاں پہ سبھی کچھ سن رہی ہیں دیوال میں کان لگا کے پتھر آباز دینے سے جو ان میں کان لگانے سے ہم کو اپنی آباز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے یہ کونسی جگہ ہے اینٹری اس طرف سے ٹکٹ وغیرہ پرش ٹائم آیا ہوں تو یہاں کار وغیرہ پارکنگ کروا دیا ہے تو آگے جا کے دیکھتے ہیں تو اینٹری کہاں ہے اس طرف کچھ ہے تو وہاں سے ٹکٹ وغیرہ لیتے ہیں اور چلتے ہیں بیتر اکبر کا مکورا دیکھنے کی نیتے ہیں تو کار کار دین وغیرہ کالیتے ہیں تو آپ دیکھنے کے حساب سے جو اپنا چارج ہے یہاں پارکنگ کرنے کا وہ آپ دے دیں ٹکٹ کاؤنٹر ہے وہاں پر ٹکٹ وغیرہ ہم نے کٹوا لیا ہے تو پرسن ہے جو ٹیس روپے کا پر پرسن ٹکٹ فڑ رہا ہے تو چلو کٹوا لیتے ہیں جو بچ پچھو دو سال سے کم ہے یہ کوئی ٹکٹ نہیں ہے لڑکا ہے چھو دو سال سے کم ہے اس کے بلے بلے ہیں ٹیس روپے میں یہ آئیس ٹکٹ کھا لے گا تو یہاں چیکنگ وغیرہ کار وغیرہ آئے تو دیکھ لیجئے کار پار گیت جاتا ہے یہ پتہ نہیں اکور کا مکورہ بتایا جاتا ہے پرس ٹائم آئے تو ٹویڑٹ آ رہے ہے کدھر جانا ہے کیا جانا ہے میں اس کو دیکھا تو زیادہ بچ نہیں ہے مکورہ اس کو دیکھتے ہی پھر اس کے بعد جائیں گے کارچ میل پھر اس کے بعد وہاں سے ہم ایک جسٹ ہو جائیں گے تو چلی چلتے ہیں اکور کا مکورہ بغیرہ دیکھیں پھر دیکھتے ہیں کیا بتا پرس ٹائم ایکسپریئنس اگر آپ آرے تو کیا کو ب Executive state سامنا کرنا پڑے گا وہ بھی آپ لوگوں کو بتا دوں گا مکورہ تو یہ اندر گیٹے چاہترہ پارک وغیرہ ہے گارڈن وغیرہ تو آپ گارڈن وغیرہ بیس سکتے ہو اپنے شاملی کے ساتھ سب سے بیس ٹائم تو رہے گا آپ اپنے شاملی کے ساتھ اگرمی بڑی اچھی طریقے سے گھوم سکتے پورا کھلا کھلا پارک ہے تو اندر کے طرح دوستو دیکھ لیجئے یہاں سے ہوتا ہے اس کے اندر جا سکتے ہو یہ ہے اکبر کا مکورہ پر اس کے اندر ایک دیکھتے ہیں آپ یہاں فوٹو وغیرہ کچھ بانے کے لئے کافی کچھ ہے یہ بلکل اس طریقے سے بنائے گیا ہے جس طریقے سے بنایا ہے جس طریقے سے بنایا ہے جیسے بڑا نہیں چلیے دیکھتے ہیں جس کے اندر جو اکبر کا ہے جو لانت وغیرہ وہ ہے پورا پرانی وغیرہ بھی اس طرح سے کچھ میل بغیرہ اس کے باہر پہ بھی ہم جائیں گے دوستو دیکھ لیجئے اکبر کا مکورہ کا اندر جانے کا گیٹ ہے تو پوٹو وغیرہ کچھ با لیا ویڈیو بھی سوٹ کر لیا ہے اس طرف کا ارک ہے اور یہ ڈوگی وغیرہ سوئے پڑے ہیں تو بیٹھنے کے لئے آپ اپنے فیملی کے ساتھ آ سکتے ہیں فیملی ٹرپ یہاں پہ بھی اچھا تھا رہی جیسے ہوگا فیملی ٹرپ تو چلیے اندر جاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا کچھ ہے واو کیا گجا ہے تو دوستو ابھی ہم فلپ کر رہے ہیں تو دیکھ لیجئے کیا ہو گیا ہے تو بلکل مس مس جگہ ہے تو اندر چلتے ہیں انٹری کرتے ہیں اس کے اندر جب دکھاتے ہیں پوٹو وغیرہ کچھنے کے لئے کچھ کچھ ہے چھوٹا سا گیٹ بنایا ہے ہوا ہے یہاں پہ پوٹو وغیرہ کچھ با سکتے ہیں چیکنگ بغیرہ بھی یہ گیٹ بلکل مرمر کی دیوار سے یہ جو گیٹ بنایا گیا لال پتھر سے تو اندر انٹری کرتے ہیں انٹری کرتے ہیں کتنا خوبصور دکھائی دے رہا تو چلی چلتے ہیں تو انٹر کر چکے ہیں اندر کی طرف واو کیا گجا ہے بلکل لال پتھری پتھر دکھائی دے رہا ہے تو چلی اندر جا کے دیکھتے ہیں اکور کا مکورہ بغیرہ بلکل پتھر چلو ٹچ کر کے دیکھتے ہیں مرمر بغیرہ اسی کی ہے اندر ہی اکور کا مکورہ کافی ترانی جگہ ہے یہاں سے دیکھو اس طرف روڑ ہے اور رات کے تحرم پر کافی اچھی لائٹنگ ہو جاتی ہے پتھر کے دیکھتے ہیں پتھر ہے دوستو نورمل پتھر ہے دوستو پتھر نہیں یہ تم بھائے بچی آریے اندر گستی کافی مکورہ آگے کی طرح دیکھیں کیا خوبصورت نظارہ بلکل جس طریقے سے تاز میل میں ہوتا ہے اس طرف سے اور چاروں طرف ہے وہ ایک ہوا تو کوا دیتے ہیں کیا کوا ہے اس میں کیا دیتے ہیں کافی کھلی کھلی جگہ ہے ایک سو بھی سے اکڑ میں یہ فیلا ہوا ہے جو اس کا مکورہ رہا ہے تو یہ ہے وہاں سے ہمیں انٹر کر چکے ہیں اور یہاں آ چکے ہیں دیکھیں یہ پیڑ ہے یہ تاڑ کا پیڑ ہے یا کچھ ویسے ہی ڈیزائن کے لئے لگایا گوا ہے وہاں سے ہمیں انٹر کر چکے ہیں فیلال انٹر کرنے کا پورے کھلی کھلی جگہ بہت کھلی کھلی اور یہ ہے بھائی دوستو دیکھیں یہ ہے پورا مکورہ اس کے اندر بھی سائد کچھ بہا بہت کچھ دیکھنے لائک ہے ہونٹڈ جگہ بتائی جاتی ہے میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا اس میں بہت سارے لوگوں کی اتنی بھی سینی بگر آئے ان کے جو ڈیس بورڈ یہ وہ رکھا گیا ہے ایک چیز ہم کو دیکھنے کو ملیے ہیرن اس کے اندر ہیرن کافی سار ہیں یہ جتنے بھی جگہ خلی 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 ایک بہت سارے ہیرن اس طرح بھی دیکھیں اندر چلتے ہیں لیکن پر جو ساگیا تو چلے چلتے ہیں تو اینٹری گیٹ اس طرف سے انٹری کرنا ہے اور اندر آتے ہیں بلکل فرنڈی ڈھنڈا ہوا چلنا ہے بلکل فرس ہو چکے وہ گیٹے کافی اکٹ جمین میں پھیلا ہوا ہے اکبر کا مکورہ تو یہ دیکھئے چلتے ہیں وہاں بیٹھنے کے لئے بھی جگہ اور نیچے کچھ یہ سب لوگ فوٹو وغیرہ کچھوار رہے ہیں تورسٹ بھی بہت آتے ہیں تورسٹ کے لئے یہ جگہ کافی فیمار جگہ ہے تورسٹ لوگوں کے لئے تو چلی چلتے ہیں اندر ترب دکھاتے ہیں کیا کیا کچھ بلکل لال پتھر وغیرہ دکھائی دے رہا ہے یہ اکبر کا محل تو نہیں ہے سایدھو اس کا جو اکبر بھی ان کو دفنانے کے لئے ہی یہ بنایا گیا تھا یہ جگہ ہے اکبر کا محل وہاں ہے لال قلعہ میں ساید اکبر کا محل وہیں پڑی ہے اور یہ دیکھئے کافی وہ نانا جی ہے بلکل مستی میں کیوں پڑے ہیں بلکل کیا بھڑی اڈن سے بنایا گیا ہے اس طرف پریڑن بغیرہ پارک بغیرہ دوستو اندر انٹری جتنے ہمیں پاس چاہتے جا رہے ہیں تو چلیے چلتے ہیں دیتر چہن فاؤنٹین ہے تو فاؤنٹین وغیرہ بندے پتا نہیں پہلے کے ٹائم پہ پتا نے بزلی نہیں تھی تو کس طریقے سے چلتا تھا فاؤنٹین یہ ہے گیٹس کا اندر چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو لوگ جھاں جھاں کے دیکھ رہے ہیں یہاں سوچ وغیرہ اتارتے ہیں دوستو دیکھ لیجے اندر آ چکے ہیں ڈل لگ رہا ہے تیری تیری دیکھ لیجے اندر آ چکے ہیں ڈل لگ رہے ہیں بھائی ڈل لگ رہا ہے بھائی ڈل لگ رہے ہیں تو ایک ڈل لگ رہے ہیں تو پتا نہیں کس کا ڈل لگ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے دیکھیں اس طرف بھی رکھے گئے ہیں پتا نہیں کس کا مقور آئے تو چھوٹے دیکھتے بھئی اندر یہ کہ دوستو دیکھیں مجھے لگتا ہے ان کے سین ایک جو بغیر آئے اس میں لڑائی ہونے کے ان کے ساتھ یہ بنائے گئے ہیں موڈیش تو بہت سارے ہیں تو یہاں پہ سبھی کچھ سن رہی ہیں دیوال میں کان لگا کے پتا نہیں کیا سن دیں تو چارہ طرف لوگ لگے پڑیں تو دیکھیں دیکھیں کچھ سنائی دی رہے ہیں آباز دینے سے جو ان میں کان لگانے سے ہم کو اپنی آباز جو ہے وہ سنائی دیتی ہے تو دیکھ لی جو بہت بڑا مقور آئے اندر ہم نے مقورہ سچ میں ہی دیکھ لیا تو وہ ہے گیٹ تو کافی کجب ہے بھائی کجب مجھے آگے نئے نئے چیزوں کا ایکسپینس لینچی اے سب دیکھئے بندر وغیرہ اور اس طرف ہی رن وغیرہ آگے ہیں تو کافی سارے گومنے چلیے چلتے ہیں اس طرف بے رن وغیرہ دیکھائی